بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جانیں گے سلطنت فاطمیہ کر دور 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک دراصل ابباسی خلافت کے پتن کے بعد سلطنت فاطمیہ تیسری بڑی حکومت تھی جو کی 909 عیسوی میں اتری افریقہ کے قیروان شہر میں قائم ہوئی اس سلطنت کے بانی عبید اللہ تھے جسے مہنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمیہ کی اولاد میں سے تھے اسی لیے اس سلطنت کو سلطنت فاطمیہ کہا جاتا ہے دراصل عبید اللہ مہنڈی اور ان کے ماننے والے شیعہ سمپردائے کی ایک شاک ہیں یہ لوگ امام جعفر تک تو تمام اماموں کو مانتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ امام جعفر کے بڑے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے ہیں فاطمی خلیفہ چونکہ اسماعیل کی اولاد میں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اسی لیے وہ اسماعیلی کہلائے شروعاتی دور میں یہ حکومت اتری افریقہ تک سیمت رہی لیکن ان کے ایک قابل حکمران المعز نے 968 عیسوی میں مصر بھی فتح کر لیا اور وہ افریقہ سے مصر آ گیا اسی زمانے میں اس نے قاہرہ نامی شہر کی بنیاد ڈالی جو کی اس سلطنت کی راجدھانی بنا اسی راجدھانی میں ایک مسجد کا نرمان کیا گیا جسے جامع اظہر کہا جاتا ہے بعد میں یہاں ایک دینی مدرسہ قائم کیا گیا جو کی دنیا کا سب سے پرانا مدرسہ ہے اور یہ اب تک موجود ہے یہاں دنیا کے ہر حصے سے مسلمان چھاتر مذہبی شکشہ پرابت کرنے کے لیے آتے ہیں المعز کے بعد اس کا لڑکا عزیز 975 عیسوی میں تخت نشین ہوا وہ بھی ایک قابل حکمران تھا اس کے زمانے میں سیریا حجاز یمن پر بھی فاطمیوں کا قبضہ ہو گیا اور فاطمی حکومت اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی اس حکومت کے دوران مسلمانوں کی سمندری طاقت کا اتنا وکاس ہوا کہ یوروپ کے سمدری بیڑے ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پائے فاطمیوں کے دور میں خوراسان کا ایک بڑا مشہور لکھک ناصر خسرو مصر آیا اس نے اپنے سفر کے دوران مصر اور سیریا کی بڑی دلچسپ باتیں لکھیں وہ لکھتا ہے یہاں کی عمارتوں محلوں کو خوبصورت سامان اور کپڑوں سے سجایا گیا ہے یہاں کے مکان چار اور چھے منزلوں کے ہیں یہاں سمرکن سے اچھا کاغذ بنتا ہے مٹی کے برطن ایسے پاردرشی بنتے ہیں کہ ہاتھ رکھو تو دوسری طرف دکھائی دیتا ہے اس زمانے میں کپڑے اور شیشہ بنانے کے کام نے بڑی ترقی کی ابباسی خلافت کے پتن کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئی ان میں فاطمی سلطنت نہ کیول سب سے بڑی بلکہ سب سے زیادہ استھر اور وشال تھی یہ حکومت نو سو نو عیسوی سے گیارے سو اکتر عیسوی تک تقریباً پونے تین سو سال رہی اس حکومت کا خاتمہ سیریا کے حکمران نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کے دوارہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں عیسائی فاطمی حکومت کو کمزور دے کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ہم کہہ سکتے ہیں فاطمیوں کے دور میں گیان اور ساہتے کا سامانی حکومت یا بنو بوے کی طرح ترقی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے شہر کاہرہ کو بہت ترقی دی اس دور کی کئی یادگاریں کاہرہ میں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ جامع ازہر مشہور ہے آگے جانیں گے ایک اور خودمقتار سلطنت کا دور یعنی گزنوی سلطنت جو کی نو سو چھتر اسوی سے گیارے سو چھاسی اسوی تک قائم رہی دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے موسیقی